اس رجل سے اپنے احتلال کے لیے استعمال کریں یسو مسیح تیرے جیسا کوئی نہیں آج دوپیر کے ان لمحات میں ہم تیری باک حضوری میں تیرا سمان کھلا ہوا ہے تیرے لوگوں نے اپنے آپ کو تیرے سامنے انڈیلا ہے اور اب وقت ہے کہ خدا اند وہ تیری امیق اور گہری باتیں جو آج ہماری زندگی کے لیے ہماری زندگی کو روحانی زندگی کو ہماری جسمانی زندگی کو ترطیب میں لانے کے لیے اس میں بڑھوتی کے لیے ضروری ہے وہ تو اپنی بندی کے تو فیل اس کے موں میں ڈال کر ہم سے خدا اند کلام کرے میں تیرا شکر کرتا ہوں تیری بیٹی کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتا ہوں روح کی گہری تحریک اس کے لیے مانگتا ہوں اور سننے والے اور اپنے لیے سب کے لیے یہی درخواستے کہ ہمارے سننے کے کانوں کو کھول دیں تاکہ تیرے کلام کو سنیں اس پر عمل کریں اور تیرے حضور مقبول ٹھہریں جتنی دیر تیری بیٹی یہاں پر کلام کرتی ہے تیرا عبر گیرہ ہوتا رہے یسو مسیح کے نام پہ آمین میں دعوت دیتا ہوں مبشرہ سبا لارس کو وہ سامنے آئیں گی اور کلام کی خدمت کو انجام دیں گی خدا کے کلام کے لیے یسو مسیح کے لیے اور خدا کی خادمہ کے لیے زوردار تعلیہ بجائیں ہاللیلویہ ہاللیلویہ آئے خدا کے جلال کے لیے زوردار تعلیہ بجائیں ہاللیلویہ آمین تشریف رکھیے آپ سب خوش ہیں آمین اداس چہروں کے ساتھ کوئی کیسے کہ سکتا ہے کہ میں خوش ہوں آپ سب خوش ہیں آمین ہاللیلویہ میں بھی بہت خوش ہوں کیونکہ خدا مند ہمارا خدا خوشی دینے والا خدا ہے وہ ہمیں شادمان کرتا ہے آمین ہاللیلویہ سو آئیں بڑی شادمانی کے ساتھ آج ہم خدا کے کلام کو سنیں گے میرے ساتھ مل کر نکالیے رسولوں کے امال اس کا تیسرا باب اور اس کی چھٹی آیت کا دوسرا حصہ دوسرے حصے پر ہم غور کریں گے رسولوں کے امال اس کا تیسرا باب اور اس کی چھٹی آیت پترس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں یسو مسیح ناصری کے نام سے چل پھر آمین یہاں پر ایک واقعہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پترس اور یوہنہ حیکل میں دعا کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو حیکل کے دروازے پر ایک مانگنے والا مل جاتا ہے اور وہ آنے والے جتے بھی حیکل میں لوگ آتے جاتے تھے ان سے بھی ایک مانگا کرتا تھا تو پترس اور یوہنہ جب وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ تو مچھے ہیں غریب ہیں ان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں اور پترس کہتا ہے کہ سونا چاندی تو میرے پاس ہے نہیں میں تجھے بھیگ تو دے نہیں سکتا خیرات تو دے نہیں سکتا لیکن جو میرے پاس ہے وہ میں تجھے دیے دیتا ہوں جو میرے پاس ہے وہ میں تجھے دیے دیتا ہوں یہ سمسیح ناصری کے نام سے چل پھر اور وہ شخص اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے وہ لنگڑا ہوتا ہے اور چلنے پھرنے لگتا ہے سو پترس کے پاس جو ہے اس کے پاس جو تھا اس نے وہ دیا اس کے پاس روپیہ پیسہ سونا چاندی دولت تو نہیں تھی لیکن اس نے اس بات پر فاکس نہیں کیا کہ اس کے پاس کیا نہیں ہے بلکہ اس نے اس بات پر فاکس کیا کہ اس کے پاس کیا ہے اور اس کو کیا دینا ہے اور اگلے بندے کی ایکچول ضرورت کیا ہے اس نے اس بات کو جانا اور اس بات کی رفت دھیان دیا کہ اس کے پاس کیا ہے اس کو پتا تھا کہ اس کے پاس کیا ہے آج ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے نہیں ہمیں یہ بہت کم پتا ہے کہ ہمارے پاس ہے کیا ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے ہماری یہ ضرورت خدا نے پوری نہیں کی ہمیں اس جگہ پر خدا نے تھوڑا کم رکھا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے پاس اصل میں ہے کیا لیکن پترس کو یہ پتا تھا کہ اس کے پاس یسو مسیح ناصری ہے ہاللیلویہ آج ہمارے پاس کیا ہے کیا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے آج ہم اس بات پر فوکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے لیکن ہمیں اس بات پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس زندہ خدا کا بیٹا ہے ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا ہے اور پترس کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ تھا با خوبی جانتا تھا کہ اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس یہ سمسی زندہ خدا کا بیٹا یہ سمسی ناصری ہے جو با اختیار نام رکھتا ہے ہالیلویہ یہ وہ نام ہے جو سب ناموں سے عالیلویہ کیا ہم اس بات کو جانتے ہیں ہم یہ بات گاتے ہیں دوراتے ہیں لیکن ہمیں اس کا دلی طور پر اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے یا ہم دل سے دل کی گہرائی سے اس بات کو نہیں جانتے کہ یسو نام سب ناموں سے عالی ہے ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ نام ہے جو سب ناموں سے عالی ہے جو نہائیت بزرگ اور برتر ہے جو خدای قادر کا نام ہے ہالیلویہ یہ سمسی خالق کے کائنات ہے وہ مجسم کلام ہے وہ ابتدا اور انتہا ہے وہ ہی ہمارا وخلصی دینے والا ہے وہ ہی جلال کا بادشاہ وہ بے نظیر خدا ہے ہالیلویہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے جس کا پیدا ہونا موجزانہ اور نرالہ ہے جس کی موت بھی لاسانی ہے جس کا زندہ ہونا جلالی اور جس کا آسمان پر اٹھایا جانا مثالی ہے ایسا خدا ہمارے پاس ہے ہالیلویہ آئے ایسے خدا کے لئے زوردار تالیاں بجائیں یہ وہ خدا ہے جو سلامتی کا شہزادہ ہے یہ وہ خدا ہے جو اتمنان کا سرچشمہ ہے کیا آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے اندر اتمنان کا سرچشمہ بستا ہے نہیں جب ہمیں مایوسی آتی ہے جب ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اس اتمنان کو بھول جاتے ہیں اور اپنی اس مایوسی میں اس پریشانی میں آگے سے آگے بھڑتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتمنان کا سرچشمہ ہے ہمارے پاس وہ ہے جو دنیا کا نور ہے جو ہماری تمام تر تاریخی کو نور میں روشنی میں بدل دیتا ہے وہ ہمیں منور کرتا ہے ایسا خدا ہمارے پاس ہے جو زندگی کا ممبا ہے جو زندگی کا ماخز اور مخزن ہے وہ ہمیں عبدی موت میں سے نکال کر عبدی زندگی میں داخل کر دیتا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ آؤ ایسے خدا کو جلال دے جو ہمیں عبدی موت میں سے نکالتا اور عبدی زندگی میں داخل کرتا ہے یہ قدرت سے بھرا ہوا خدا ہے جس کا نام سنتے ہی بدروہیں کامتی ہیں تھر تھراتی ہیں او چلاتی ہیں اور یسو کے نام سے بدروہیں بھاگ جاتی ہیں لوگ ازاد ہو جاتے ہیں او خدا بندنوں سے رہائی دے دیتا ہے ہالیلویہ یہ وہ خدا ہے جو بیماروں کو شفا دیتا ہے جو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے او جس خدا کے وسیلہ سے روگی چنگے ہو جاتے ہیں گنے گار موفی کو پا لیتے ہیں ایسا خدا ہے جو سہرہ میں رستے بنا دیتا ہے ایسا خدا ہے جو پانی کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے اور اپنی قوم کو وہاں سے گزارتا ہے ہالیلویہ ایسے جیسے کہ وہ خوشک زمین سے گزر رہے ہوں او ہمارا خدا ایسا ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے ہالیلویہ کیا آپ ایسے خدا کو جانتے ہیں جانتے ہیں کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ خدا آپ کے اور میرے اندر بستا ہے تو آئیں ایسے خدا کو پترس کی طرح دوسروں کے ساتھ شیار کریں دوسروں کے ساتھ بانٹیں اور یہ خدا یہی نہیں کہ وہ اپنی زمینی زندگی میں ایسے کام کرتا رہا بلکہ ہمارا خدا کل آج بلکہ ابا تک یکسا خدا ہے وہ لا تبدیل خدا ہے وہ آج بھی ایسے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے پترس کے پاس یہ یسو ہے جو آج ہمارے اندر بھی بستا ہے ہمارے پاس بھی ہے آمین اوہ پترس کا یسو میرا اور آپ کا یسو ایک دن گراسینیوں کے علاقے میں سے گزر کرتا ہے اور جب وہ وہاں پر جاتا ہے تو ایک شخص ہے وہاں پر جو بدرو گردتا ہے جس میں بدروہوں کا لشکر ہے اور یہ ایک بے کابو شخص ہے بدروہیں اس کو ننگا رکھتی ہیں اس کو صحیح حالت میں رہنے نہیں دیتی ایون وہ زنجیروں سے بھی جکڑا نہیں جاتا اوہ یہ بے کابو شخص ہے لیکن جب یسو کا گزر اس جگہ سے ہوتا ہے تو بدروہیں بھی خداون یسو مسیح کے سامنے سرنڈر کر دیتی ہیں وہ اس کو سجدہ کرتی ہیں سب کچھ یسو مسیح کے کنٹرول میں ہے آمین آمین ایسا خدا ہمارے اندر بستا ہے آئے ایسے خدا کو ایسے لوگوں کے ساتھ بانٹے جن کے پاس یسو نہیں ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم دوسروں کو دیں اور جب یسو مسیح گرہ سینیوں سے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ایک بڑی بھیڑ ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اوہ ایک بہت بڑی بھیڑ اب بھی ایک بڑی بھیڑ ہیں اور اس بھیڑ میں ترہ ترہ کے لوگ ہیں اور اس بھیڑ میں ایک عورت ہے جو بارہ برس سے بیمار ہے جس کا بارہ برس سے خون جا رہی ہے اور وہ اپنی بیماری سے تھک چکی ہے وہ اپنا روپیہ پیسہ حکیموں پر علاج پر خرچ کر چکی ہے اور وہ بہت نڈحال ہے بہت کمزور ہے قریب المارک ہے اور وہ کیا کرتی ہے اس بڑی بھیڑ میں اس کو پتا چلتا ہے یسو آ رہا ہے اور وہ یسو کی پشاک کے کنارے کو چھوٹی ہے اور اسی دمچنگی ہو جاتی ہے حالیلویہ 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 ایسا یسو ہمارے پاس ہے کہ جس کے ہم پشاک کے کنارے کو ہی چھولے تو چنگے ہو جائیں گے آج اگر ہم کسی کو بیمار دیکھتے ہیں تو آئیں اس کو یسو کا ایڈرس دیں بجائے اس کے کہ ہم اس کو کسی ڈاکٹر کا ایڈرس دیں ہم اس کو یسو کا ایڈرس دیں جو ہمارے اندر ہے جو ہمارے پاس ہے ہم وہ دیں ہم کسی سے اگر اپنا کوئی کوئی بیماری شیئر کریں سپیشلی میڈیکل فیلڈ یا کسی ایسے شخص سے جس نے کسی اچھے ڈاکٹر کو ایکسپیرینس کیا ہو تو فوراں بتاتا ہے وہ فلانا ڈاکٹر ہے اس کے پاس جائیں میں نے بھی وہاں سے علاج کرایا ہے وہ بہت اچھا علاج کرتا ہے آپ بھی چنگے ہو جائیں گے یعنی جو اس کے پاس ہے وہ دیتا ہے لیکن کیا ایمانداروں کو یہ پتہ ہے کہ ان کے پاس یسو ہے پتہ ہے تو پھر وند دے کیوں نہیں کیا کبھی بانٹا کسی کے ساتھ یسو کو صرف مسیحوں کے ساتھ غیر مسیحوں کے ساتھ بھی ہر ایک کے ساتھ یسو کو بانٹیں سو ایسی شخصیت ہمارے پاس ہیں آئیں یسو کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں جو آپ کے پاس ہے وہ دوسروں کو دیں ہیں جیسے پترس نے کہا جو میرے پاس ہے وہ میں تجھے دیے دیتا ہوں ہمارے پاس مردوں کو زندہ کرنے والا مسیح ہے آمین ہاللیلویہ یائر کی بیٹی کو زندہ کرنے والا چار دنوں کا مردہ لازر زندہ کرنے والا اور یہ مردہ زندہ کرنے والا ایک دن نائن شہر کو جاتا ہے اور جب وہ نائن شہر میں داخل ہوتا ہے تو پھارٹک پر ایک جنازہ جا رہا ہے ایک فیونرل ہو رہا ہے اور یہ مردہ زندہ کرنے والا ایک جنازے میں پہنچ گیا ہے یہ جنازہ ایک بیوہ کے اکلوتے کا ہے جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ ایک فوجی تھا اور یہ جنگ کے دوران شہید ہو گیا تھا اور رومی اپنے فوجی فوراں نہیں دفناتے تھے وہ ان کو ایک جگہ جو مر جاتے تھے جو شہید ہو جاتے تھے ان کو ایک جگہ رکھتے تھے کچھ فوجی جو شہید ہو جاتے تھے ان کو پریزرب کر لیتے تھے ان کے سارے باڈی آرگنز نکال لیتے تھے اور ان کو مسالے وغیرہ لگا کر پریزرب کر لیتے جیسے ایک ممی ہوتی ہے سو یہ ایسے شخص کا جنازہ جا رہا ہے یسو اس جنازے میں گیا ہے اور اس نے بیوہ کو دیکھا ہے جو دکھ سے نڈھال ہے کیونکہ اس کا ایک ہی ایک لوتا بیٹا تھا وہ بھی مر گیا ہے اور وہ بیوہ ہے سو یسو مسید ترس سے بھر جاتے ہیں اور اس بیوہ پر نگاہ کرتے ہیں اور وہ جنازے کے پاس جاتے ہیں اس کو چھوٹے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اے جوان اٹھ اور وہ ایک پریزرب ممی اس ہی وقت زندہ ہو جاتی ہے ہالیلویہ اس میں کوئی باڈی آرگن نہیں ہے وہ خالی ہے اس کو صرف مسالے لگے ہوئے ہیں لیکن یہ یسو کی قدرت ہے ہالیلویہ ہمارا یسو جلال سے اور قدرت سے بھرا ہوا خدا ہے ایک شخص جس میں کوئی باڈی آرگن نہیں ہے وہ اس کو بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے آمین کیونکہ وہ خود خال کے کائنات ہے ہالیلویہ پریزیو جیزس میرا دل جوش سے بھرا ہوا ہے ایڈونٹ نو کہ آپ آپ کا دل بھرا ہے یا نہیں بھرا لیکن میرا دل جوش سے بھرا ہوا ہے کہ میرے پاس ایسا یسو ہے جو بے مثال ہے جو قدرت سے بھرا ہوا ہے ہالیلویہ اور یہاں پر بات ختم نہیں ہو جاتی کہ ہمارا یسو جسمانی شفاہ دیتا ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے بلکہ وہ ہماری روحانی شفاہ کا بھی سبب ہے ہالیلویہ یسو مسیح یسو کا مطلب ہے نجات دہندہ مسیح کا کیا مطلب ہے مسا کیا ہوا ہمارے پاس خدا کا مسا کیا ہوا نجات دہندہ ہے ہالیلویہ پریزیو جیزس ہالیلویہ ہمارے پاس دنیا کا نجات دہندہ ہے یہ وہ نجات دہندہ ہے جب زکعی کو دیکھتا ہے اس کی نظر زکعی پر پڑتی ہے تو اس کے گھرانے میں نجات آ جاتی ہے یہ وہ مسیح ہے جو سامری عورت سے گفتگو کرتا ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے اس کو نئی زندگی مل جاتی ہے ایسا مسیح ہمارے پاس ہے آئے ایسے مسیح کو ایسے یسو کو ایسے نجات دہندہ کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کے پاس ہے جو میرے پاس ہے آئیں ہم وہ دوسروں کے ساتھ بانٹیں آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہ آج ایک ایماندار کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس کیا کیا ہے آج ایک ایماندار کو علم ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس کیا ہے علیشہ اور ایلیا کا ایک واقعہ جیاد آ رہا ہے کہ چڑھائی ہو گئی ہے فوجوں کی اور ایلیا مطمئن ہے اور علیشہ کہتا ہے کہ یہ بہت سارے لوگ ہیں یہ ہمیں مار دیں گے سارے لوگ نہیں رہنا لیکن ایلیا کہتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ان سے زیادہ ہیں ہمیں اس کو پتہ تھا کہ اس کے ساتھ آسمانی پہنچے ہیں ہالیلیویا اور جو ہم میں ہے کیا آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جو ہم میں ہے وہ اس دنیا سے جو اس دنیا میں ہے وہ اس سے بڑا ہے سو ہمارے سامنے یہ چیزیں جو بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ میٹر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے جو اندر ہے جو اس دنیا میں ہے وہ اس سے بڑا ہے ہالیلیویا سو اور کیا ہے ہمارے پاس یسو تو ہے اور کیا ہے کسی کو پتہ ہے سب ایماندار ہیں یہاں پہ ایماندار ہیں اچھے چلے ایمانداروں کیا کیا ہے ہمارے پاس ہاں جی پاک روح ہے اور ہمیشہ کی زندگی praise the lord اور اختیار ہے اور خوشی ہے اور خدا تک رسائی ہے اور نجات اور اتمناندار دو چار لوگوں کو ہی بد ہے ہمارے پاس کیا ہے لیکن آج ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے آج جب گھر جائیں تو ضرور سوچیں یہ نہ جا کے دیکھیں کہ پیٹی میں آٹا نہیں ہے چنی نہیں ہے پتی نہیں ہے پیسے نہیں ہے اس بات پر غور نہ کیجئے گا یہ جا کے دیکھئے گا کہ ہمارے پاس کیا ہے جس پر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہمیں خدا نے کیا کیا دے رکھا ہے جس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا خدا نے ہمیں وعدے دی ہیں ہمارا حوصلہ بڑھانے کیلئے کوئی ایک وعدہ کوئی بتا سکتا ہے ہاں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں ایک پاورپل وعدہ ہے جو زبردست ہے جو حوصلہ بڑھانے کیلئے انف ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گھبرانا نہیں ہے ڈرنا نہیں ہے کیونکہ خدا ہمیشہ اور ہر طرح کی سچوئیشن میں ہمارے ساتھ ہیں وہ تھکے ماندوں کے لئے زور ہے ناتما کے لئے توانائی ہے یہ اس کا وعدہ ہے وہ کہتا ہے مطر میں تیرے ساتھ ہوں میں تیری مدد کروں گا اور کوئی وعدہ ہرگز دسبردار نہیں ہوں گا کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا جہاں تجھے گا میں تیرے ساتھ ہوں جہاں تیرے پاؤں کا تلوہ ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا اور استعمال کیجئے اس کو ذرا جی جو کچھ مانگیں گے وہ ہو جائے گا اگر دو لوگ متفق ہو کر زمین پر کوئی چیز باندھیں گے تو وہ آسمان پر بندے گی اور کھولیں گے تو وہ کھل جائے گی آمین اور شافی خدا شفا کا وعدہ اور جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں کتنا حسین وعدہ یہ کیا خدا ہلیلیویا گاتے ہیں یاد کوئی نہیں ہندہ دل سے نہیں گاتے محسوس کر کے نہیں گاتے اور کوئی وعدہ اچھا خدا ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا ایک اور گیت یہ ورشپرز جو گاتے ہیں سب وعدے میرے خدا وند کے سچے ہیں اس میں اس گیت میں کوئی وعدہ نہیں میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا قوموں کا تجھ کو باب بناوں گا یہ سب وعدے ہمارے ساتھ ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میری شفقت اور صلح کا اہد کبھی نہیں ٹلے گا حکمت کی اگر کسی میں کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے وہ فیاضی سے دے گا یہ اس کا وعدہ ہے گناہوں سے معافی کا وعدہ ہے عبدی زندگی کا وعدہ ہے اور جو مانگیں گے وہ ملے گا کھٹ کھٹائیں گے تو کھلے گا ہیلیلیویا یہ سب خدا کے وعدے ہیں رول کچھ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے آمین یہ سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہم اس سے لاعلم ہیں ہمیں معلوم نہیں ہیں جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس کیا ہے تو ہم بھی پترس کی طرح وہ بانٹیں گے ہیلیلیویا سو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا ہے یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں اگر کوئی شخص خوف میں ہے تو ہم اس کو امید دے سکتے ہیں خوشی دے سکتے ہیں حوصلہ دے سکتے ہیں ان وعدوں سے خدا کے ان وعدوں سے ہم کسی کو خوصلہ دے سکتے ہیں لیکن پہلے یہ وعدیں ہمارے پاس ہونا ضروری ہے سو جو ہمارے پاس ہے اس بات کو جانیں اور اس کو دوسروں تک بانٹیں پھر ایک اور بڑی چیز ہمارے پاس ہے گواہی آمین جو بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے کیا سب یہاں پر جو موجود ہیں بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں سو جتنے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتے ہیں اور کی گواہی ہم جی گواہی رکھتے ہیں آپ لوگ سب کیا گواہی رکھتے ہیں ہم ابھی بہت سی باتیں میکس ہو گئے مجھے ایک بھی سمجھ نہیں آئے وہ زندہ ہے ہم جی اس کے نام کی گواہی اس کے کاموں کی گواہی اس کے جی اٹھنے کی گواہی ہم اس کے جی اٹھنے کے گواہ ہیں ہالیلیویا اور ایمان کی کتاب کو دیکھیں سب بھائی مشہ نہیں آئے پہنٹی کاسٹل ہاں جی غیرزبانے بولنے والے ہیں کے نہیں ہیں کے نہیں بخر سے بولنے کیا ہو گیا ہیں جی اچھا چلے نکالیں پہلے چپٹر میں آئیے ایمان کے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھی آیت میں یسو مسیح نے رول کس کا وعدہ کیا ہے اور آٹھویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب رول کس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یروشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے جب رول کس تم پر نازل ہوگا پھر سے پڑھ رہی ہیں غور سے سنیے گا جب رول کس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یرشلیم اور تمام یہودیاں اور سامریاں میں بلکہ زمین کی انتہاد تک میرے گواہ ہوگے کون کون غیر زبانے بول سکتا ہے یہاں پہ کس کس پر ادر ٹنگز کا جس پہ پینتی کاؤسٹل لوگوں کا بڑا زور ہے رول کچھ کا بیپٹیزم جسے بولتے ہیں ہوا ہوئے ہاتھ دکھائیں جی دلیری کے ساتھ انہوں کو ہے اچھا جی کافی لوگ اچھا بھائی مشن اس پہ بہت زور دیتی ہے لیکن اگلا جڑا کام میں او کی ندسنا ہے رول کچھ نازل ہو گیا بڑے زور کے ساتھ نازل ہوا غیر زبانے بھی آپ بولنے لگ گئے اور آگے جو کام ہے وہ وہ کیا ہے گواہ زمین کی انتہاد تک گواہ ہاں سیدھے کار نہیں دیں دے گواہی گھر میں ہوتا ہے نا کوئی ایک تو غیر ایماندار ہوتا ہے کے نہیں ہوتا ہم اسے بات کرنا نہیں پسند کرتے ہیں زمین دی انتہاد تک کتے جانے ہیں سو صرف اس بات پر زور نہ دیں یا خوش نہ ہوں کہ رول کچھ کا بپتسمہ میں غیر زبانے بولنے والا بولنے والی ہوں جب رول کچھ نازل ہوتا ہے تو ایک بڑی ذمہ داری ہم پر آ جاتی ہے کہ رول کچھ ہمیں مسیح کا گواہ بناتا ہے اور پھر ہمارا کام ہے کہ ہم زمین کی انتہا تک اس کی گواہی لے کے جائیں جس ایریے میں ہم ہیں وہاں پر تو دیں تو رول کچھ جو ہے وہ ہمیں گواہی کے لئے تیار کرتا ہے وہ ہمیں دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم گواہی کا کام کریں محض اس لیے نہیں کہ لوگوں کے سامنے رابا بابا شاہ تالا رابا کر کے لوگوں کو انسپائر کریں کہ یہ جی بندہ یہ بڑا دعا گو ہے اس پر رول کچھ کا بپتسمہ بھی ہے بہت لمبی لمبی غیر زبانے بولتا ہے اس کام کے لیے نہیں دیا گیا انسپائر کرنے کے لیے لوگوں کو اپنا وہ دکھانے کے لیے سپرشوالٹی دکھانے کے لیے رول کچھ کا نزول نہیں ہے بلکہ لوگوں کو خدا کے پاس لانے کے لیے ہے لوگوں کو خدا کی گواہی دینے کے لیے رول کچھ دیا گیا ہے رول کچھ دلیل کرتا ہے پترس کو دیکھئے پترس کی کیسی گواہی ہے وہ جو تین دفعہ انکار کر چکا ہے عورت سے بھی ڈر کے کہتے ہیں میں تو لانت کرتا ہوں میں تو ایسے بندے کو جانتا بھی نہیں ہوں کون یسو لیکن جب رول کچھ کا نزول ہوتا ہے تو وہی بزل شخص اتنی بھیڑ کے سامنے کھڑا ہو کر اور یہودیوں کو مخاطب کر کے مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دیتا ہے ہاللیلویہ تو اگر آپ رول کچھ سے معمور ہیں آپ کہہ رہے ہیں اور آپ کے اندر دلیری نہیں ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے پھر کیا ہے آپ کے اندر اگر دلیری نہیں ہے تو پھر کچھ نہ کچھ گڑبر ضرور ہے سو جب پترس رول کچھ سے بھرتا ہے تو دلیر ہو کر گواہی دیتا ہے اور تین ہزار لوگ خداون کے پاس لی آتا ہے سو جو اس کے پاس ہے اس نے اس کو آگے ڈلیور کیا ہے جو میرے پاس ہے وہ میں تجھے دیئے دیتا ہوں سو جو آپ کے پاس ہے آپ کو بھی وہ بانٹنے کی ضرورت ہے اور سٹیفنس کی گواہی کو دیکھئے کیا سٹیفنس پاسٹر تھا کیا تھا ڈکن تھا لیمین تھا سو رول کچھ کا وعدہ کیا پاسٹرز ڈکنز ایوانجلسٹ اور ایسے یہ جو بڑی خدمتیں ہیں جن کو جو سامنے سامنے نظر آتی ہیں کیا ان کے لیے رول کچھ کا وعدہ سب پہ نازل ہوتا ہے سب پہ نازل ہوتا ہے تو سب گواہ بھی ہیں سب پہ گواہی کا جو کام ہے وہ ان کے ذمہ بھی ہے ہر ایک ایماندار جو مسیح پر ایمان لے آتا ہے جو رول کچھ کو پاتا ہے اس پر گواہی کی ذمہ داری ہے آمین سو یہاں پر جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں بچوں سے لے کر بزرگوں تک وہ سب مسیح کے گواہ ہیں یہ مت کہی ہے کہ صرف پادری صاحب نے باہر جا کے گواہی دینی ہے یا ایمانجلیزم کا کام کسی ایمانجلسٹ نہیں کرنا ہے بلکہ ہم سب نے کرنا ہے ہم سب نے کرنا ہے ہماری چھوٹی سی بچی ہے وہ سکول میں ایمانجلیزم کرتی ہے وہ چھوٹے بچوں کو یسو کے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں دوسرا ورڈ نہیں بولوں گی میں اپنے خدا کا نام لوں گی اور اسے اس معاملے میں تیچرز بڑا تاثب بھی کرتی ہیں کہ یہ یہاں پر تبلیغ کرتی ہے اس کے پیرنٹس کو بلایا پاسٹر وارس کی بیٹی کا بتا رہی ہوں کہ اس کے پیرنٹس کو بلایا کہ یہ بھی سکول میں اس طرح کی باتیں کرتی ہے تو جب چھوٹے کو سکھائیں گے تو وہ بڑا ہو کر سٹرونگ ہوگا کہ چھوٹے کوئی ڈرا دیں گے نا 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 انجدی گل نہ کریں تیری پچھے بے جانگے سکولوں کاٹ دیں گے جب چھوٹے کوئی ڈرا دیں گے تو وہ بڑا ہو کر کیسے دلیر ہوگا پھر وہ اپنے خوف اس کے ذہن میں بٹھا دیا سو اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ایکوپ کریں تاکہ وہ بھی خدا کی جو ہے جی اٹھنے کی گواہی دیں اور سامری عورت کو دیکھیں جب اس کی زندگی میں کام ہوا تو اس کو کوئی ڈیڈیکیٹ نہیں کیا گیا کیونکہ یہ سنے کہا کہ جب نئی زندگی پا لی ہے اب میں تجھے کوئی مخصوص کرتا ہوں کہ جا تو گواہی کا کام کر جیسے ہی اس کی زندگی میں کام ہوا اس نے جا کے پورے شہر میں چرچہ کر دیا کہ بھئی میرے کو تو ایک ایسا شخص مل گیا جو زندگی کا حال بتا دیتا ہے جس نے میری زندگی بدل دی ہے کہ آپ کی زندگی بدلی ہوئی ہے بدلی ہے کیا آپ کی زندگی تو کیا کبھی آپ نے دوسرے کو بتایا کہ بھی میری زندگی بدل گیا کس کے وسیلہ سے بدلی ہے تم اس کے پاس آؤ یہ بتانے کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس ہے وہ ہم دوسروں کو دیں اور جب یہ بدرو گرفتہ شخص جو گراسینیوں کا تھا وہ جب ازاد ہوا تو اس نے بھی پورے شہر میں جا کر یسو مسیح کے بارے میں بتایا اس نے بھی یسو مسیح کی منادی کی سو ہر وہ شخص جس پر یسو کی نظر کرم ہو جاتی ہے جب کسی کو خزانہ ملتا ہے تو وہ چپ رہتا ہے ڈنڈورہ کرتا ہے پورے شہر میں کسی کو بتاتا ہے اچھا یہ تری علائنس جب ہوئی تھی ایک بندے انہوں پتہ لگی ہوئی پہلے تھے پھر کینچ پورے شہر چپہ لی پیسے ود دینے یہ خبر پہنچانے کے لیے ہم بہت اچھے اور ہر وقت تیار ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ بھی ایسے پیسے ڈبل ہو رہے ہیں کیا ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ بھی ایسے نئی زندگی مل جاتی ہے ایسے ہم عبدی موت سے نکل آتے ہیں ایسے ہم یسو مسیح کے پاس آنے سے نئی زندگی کو پا لیتے ہیں یہ بتانا ہمارے لیے مشکل کام ہے حالانکہ اس میں کوئی محنت آپ کی نہیں ہے کوئی پیسہ نہیں لگ رہا آپ کا صرف آپ نے بتانا ہے آگے رول کچھ کا کام ہے کہ وہ زندگی میں کام کریں سو یہ نہیں ہم بتاتے کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے سو جو ہمارے پاس ہے ہمیں اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی ضرورت ہے اور پھر ہمارے پاس ہماری شخصی گواہی بھی ہمارا کردار بھی ہے ہمارا کردار بہت سے لوگوں کو یہ سمسیح کے پاس لا سکتا ہے کیسا ہے؟ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چلتی پھرتی انجیل ہوتے ہیں اور ایسا ہونا چاہیے ہر ایک شخص کو ہر ایک اماندار کو کہ مسیح اس کی زندگی سے نظر آئے اس کے کردار سے اس کی باتوں سے اس کے بولچال سے نظر آئے پولوس اس کی ایک زبردست مثال ہے وہ جو بھی کام کرنے کا بولتا تھا پہلے وہ خود پریکٹیکل کر کے میں اس طرح کرتا ہوں آپ بھی اسی طرح کریں سو ہمارا کردار بھی ہمارے پاس ایک گواہی ہے جو دوسروں کو خدا کے پاس لا سکتا ہے اور کیا ہے ہمارے پاس اور کیا ہے ہمارے پاس بہت کچھ ہے یہ تو دو چار باتیں ہیں چپو گے مراث ہے ہمارے پاس ہم مسیح کے ہم مراث ہیں ہم اس کی راستبازی میں شریک ہیں اس کی فرزندیت میں شریک ہیں کیا ہم فرزند بن گئے ہیں تو ہم دوسروں کو اس کی فرزندیت میں نہ لائیں ہمم یہ ایک بڑا شرف ہے کہ ہم مسیح کی فرزندیت میں شریک ہیں تو ہمیں اوروں کو بھی اس کی فرزندیت میں لانے کی ضرورت ہے ہم اس کے اتمنان میں اور مسیح کی زندگی میں شریک ہیں سو ہمیں اس زندگی کو دوسروں کے ساتھ ماننے کی ضرورت ہے ہم عبدی گھر کے وارث اور عبدی گھر میں شریک ہیں سو اگر ہم ایک ایسی آگے لائف کو دیکھتے ہیں جو خوبصورت ہے تو کیا دوسروں کو ہم ان چیزوں سے محروم رکھیں ہمیں انہیں بھی اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے جیسے یسو مسیح نے ہمیں شامل کر لیا سو ہمیں بھی جو ہمارے پاس ہے دوسروں کو دینے کی ضرورت ہے اور کیا ہے ہمارے پاس اور کیا ہے ہمارے پاس ختم چیز ہے ہمارے پاس ایمان ہے سو اس ایمان کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں جو آپ کے پاس ہے وہ دیں اور کیا ہے آپ کے پاس ہم چونے ہوئے لوگ ہیں تو ہمیں دوسروں کو بھی یہ بتانا ہے کہ آپ بھی چونے ہوئے لوگوں میں شریک ہو سکتے ہیں اور کیا ہے نیمتے ہیں ہمارے پاس سو اگر ہمارے پاس نیمتے ہیں تو ہم وہ نیمتے دوسروں کے ساتھ بانٹیں خدمت ہے تو دوسروں کے ساتھ بانٹیں دوسروں کو دیں ہمارے پاس مسیح کی اقل ہے اس اقل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے جو کلام سے نہ سمجھ ہیں ان کو ہم کلام کی باتیں سکھا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس مسیح کی اقل ہے اگر ہمارے پاس خدا کا کلام ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے ہمارے پاس روحانی ہتھیار ہیں آمین یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس روحانی ہتھیار ہیں اور ہمارے پاس سب سے بڑھ کر